لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس یوسف علیہ السلام کے زمن میں ذرا مختصر ہے اور یہ درس ان لوگوں کے لیے ہے جو یوسف علیہ السلام کے قصے سے واقع نہیں ہیں تو میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ مختصرا اختصار کے ساتھ جلدی سارے واقعے کو ایک جگہ جمع کروں گا شروع سے آخر تک تاکہ پھر اس کے بعد جب ہم تفصیل میں جائیں تو everybody is on the same page تو تذکرہ یوسف علیہ السلام میں چند باتیں یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں جیسے قرآن کریم نے کہا اور ان کے جیسے ہمارے پاس ہماری سورس اسلامی سورس میں آتا ہے کہ بارہ بیٹے ہیں اور دس جو ہے وہ ایک طرف ہیں تین ماہوں سے ہیں جیسا کہ ہمیں کتب متقدمہ میں ملتا ہے اور یہ دو جو ہے وہ ایک ماہ سے ہیں دو بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامی یہ ایک ماہ سے ہیں سگے بھائی ہیں بہرحال یہ بارہ بھائی ٹوٹل چار بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قیام فلسطین میں جہاں اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے تورات کی تحقیق کے مضابق جیسے پشتے درس میں بتایا یوسف علیہ السلام کی پیدائش نائنٹین اور سکس قبل مسیح بی سی حضرت عیسی علیہ السلام سے قریبا دو ہزار سال قبل حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سولہ سترہ برس کے قریب تھی بھائیوں نے سازش کی کوئے میں پھینک دیا اور جس قافلے نے انہیں کوئے سے نکالا وہ ایسٹن اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر بازار میں فروخت کر دیا اور مصر کا دارو سلطنت اس زمانے میں منفتا جسے آج قاہرہ کے قریب خندرات موجود ہیں آپ نے پچھلے درس میں میپ پی دیکھا یہ کوئی چودہ پندرہ میل دور ہے قاہرہ سے زیادہ دور نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اس کے بعد اپنے گھر لایا چند سال آپ اس کے پاس رہے اس کی بیوی نے آپ کے خلاف سازش کی آپ پر جھوٹا الزام لگایا عزیز مصر جانتا تھا کہ آپ سچے ہیں بیوی جھوٹی ہے لیکن کچھ کر نہ پایا سوائے اس کے کہ آپ کو جیل بھیج دیا آپ جیل میں کافی عرصہ رہے تورات کے مطابق جب آپ جیل سے باہر آئے تخت مصر پر بیٹھے یعنی بادشاہ کے بعد سب سے پاورفل شخصیت طاقتور با سر شخصیت ملک میں آپ ہی کی تھی تو اس لیے علماء اکرام نے اس میں رکھا ہے پایا تخت پر بیٹھے تو آپ کی عمر اس وقت تیس برس تھی اور اس کے بعد تقریباً اسی برس تک آپ تخت و تاج کے بارس رہے اور جس عدر و انصاف سے حکمرانی کی وہ تاریخ میں نہیں مہی تھی اپنی ایک اویا آپ یوں سمجھنے کے ایک بے مثال نمونہ آپ اپنی حکومت کے نوے یا دسمے برس میں آپ نے اپنے والد یاقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو بحکم خداون فلسطین سے مصر منتقل کر دیا اور آپ کا جب انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک سو دس سال تھی اور اس وقت آپ میں وفات پائی تو تیس سال کی عمر میں آپ حکومت میں آئے اور اسی سال حکومت کی تو تھیٹی پلس ایٹی ایس وان ہنڈرڈ ان ٹین تو مقتصرا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر پھر کیا احکامات ہیں کیا اسرار ہیں تو تین چار منٹ میں یہ خلاصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کا وما علینا اللہ البلاغ موسیقی 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 موسیقی